جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اللہ دتا لونے والا بہت بڑا مقبول دام تھا اس دنیا کے اندر جو اب ہم میں موجود نہیں رہے ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی کبھی آپ ان کی تصویروں کو دیکھو یا ان کی ویڈیو کو دیکھو تو بڑی ایک زینت ہوتی تھی ان کے ہاتھ کی وہ انگوٹھی پہن کر رکھتے تھے اور انگوٹھی پہننا ایک سنت بھی ہے کوئی برائی نہیں ہے اس میں ناظرین اس کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ برنے کے بعد گھر والے ان کی چیزیں جو ہیں بڑی سنبھال کر رکھتے ہیں اگر ان کی اولاد ہے تو اولاد اپنے بابا کے جوتے سنبھال کر رکھتی ہے وات سنبھال کر رکھتی ہے سنگلاسز جو ہوتے ہیں وہ سنبھال کر رکھتے ہیں بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں ایک کئپ ہوتی ہے کپڑے ہوتے ہیں بہت سی مثالیں ہیں تو آج ذکر رہے گا کہ ان کی جو انگوٹھی تھی جسے بڑی وہ والیحانہ عقیدت رکھتے تھے اپنی انگوٹھی سے بڑی محبت رکھتے تھے وہ کس کے حوالے کی جائے گی سبھی تفصیل سے پہلے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھی ایک بیل آئیکن لگا ہوا ہے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر لٹسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمارے کھیتوں میں حل چلانے کے لیے یہ ٹریکٹر آیا کرتے تھے آج بھی آتے ہیں زمیندار ہیں کسان باپ کے بیٹے ہیں تو ان کے جو ٹائپ ریکارڈر ہوتا تھا ان پر اللہ دیتا لونے والے کی غزلیں چل رہی ہوتی ان کے ساؤنگ چل رہے ہوتے ہم بچے ہوتے تھے آج بھی سنتے ہیں تو اس وقت بڑا لطف محسوس ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر جوانی میں آئے تو پھر قدم رکھا تو پھر پتا چلا کہ یہ شاعری کیا ہوتی ہے اور ان کی آواز میں درد کیسا تھا یہ سبھی چیزیں اب ہماری ماضی کا عیسہ بنے گی لیکن جو سہبِ عقیدت ہوتے ہیں سہبِ علم ہوتے ہیں وہ تعدیر ان چیزوں کو یاد رکھے گے کہ کس نے اس معاشرے کے اندر ایک عدوی روشنی بکچی ہے اللہ تعالی اللہ لونے والے کو جنت الفردوس میں نمائی مقام نصیف فرمائے ناظرین ان کی جو انگوٹی ہے وہ کسی کو نہیں دی جائے گی شاید ان کی وسیعت کے مطابق اس کو سیب کر دیا جائے گا اور وہ ان کے بچوں کے پاس ہمیشہ رہے گی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدت کہاں تک چلتی ہے بچے اس چیز کو کہاں تک سنبھال سکتے ہیں ناظرین دلی طور پر میری خیش ہے کہ اللہ تعالی لونے والے کو اللہ دیتا لونے والے کتنا ہی خوصورت نام ہے جنت الفردوس میں نمائی مقام نصیف فرمائے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کومنٹس میں لکھنا ہے سبھی نے آمین